اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو بچے اچھا کام کرتے ہیں تو کمنٹس میں ایک فیضان بیٹے کا آیا ہوا تھا وہ پب جی کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی تھی تو اس نے کہا کہ سر جی میں نے وہ پب جی چھوڑ دیا تو بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے اور آپ کو جو پازیٹیو گیمز ہیں جو ہیلڈی گیمز ہیں جس میں آپ کا جسم بارڈی مسلز ٹرانگ ہوں وہ گیمز کھیلنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو تفیق عطا فرمائے اور ابھی چند دنوں بعد ہم ایک اور بچہ ہے ہمارا کر رہا ہے یہ جو نشے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑنے کی تو اس کی اجازت لے کے کسی دن انشاءاللہ اس کی ویڈیو بنائیں گے اس کا انٹریویو ریکارڈ کریں گے تاکہ دوسرے بچوں کو بھی جو ہے نا یہ حوصلہ فضائی ہو اور یہ courage پیدا ہو کہ یہ جو چیزیں بری عادتیں ہیں بری چیزیں ہیں یا نشہ ہے یا کچھ بھی چیز ہے اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ will power دی ہوئی ہے اب آتے ہیں یہ اصل ٹاپک کی طرف آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جو ہمارے کرسچنز کمیونٹی ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات جائیں وہ کیسے ہونے چاہیے تو یہ بھی ہمارے بھائی ہیں پاکستان میں رہتے ہیں اور انہوں نے قائد عظم محمد علی جناہ کے ساتھ جو تھا آزادانہ بغیر کسی پریشر کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ پاکستان کے رہائشی بننا چاہتے ہیں تو قائد عظم نے بھی ہمیشہ قلیتوں کے حقوق کی بات کی اور ہمارا دین اسلام جو ہے یہ بھی ہمیں شروع سے یہی سکھاتا ہے اور بلکہ ہم دیکھیں سرکار عدوالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وہی نازل ہوئی تو سب سے پہلے جس شخص کے پاس اما خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر گئیں تو وہ بھی ایک کرسچن عالم ہی تھے ورکہ بن نوفل جن کو کہا جاتا ہے کہ اما خدیجہ کے کزن تھے چچہ زاد بھائی تھے تو انہوں نے تصدیق کی سب سے پہلے اور یہ کنفرمیشن کی کہ واقعی یہ جو فرشتہ آپ کے پاس آیا یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا کہا ورکہ بن نوفل میں کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جب آپ کی قوم آپ کا ساتھ نہ دے گی آپ کو نکالے گی تو میں آپ کا ساتھ دوں تو اس کے بعد جب سرکار عدوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے تھوڑا تھوڑا عذافہ شروع ہونا ہوا تھابا جو تھے وہ چند سو کی تعداد میں پہنچے تھے مکہ میں تو ان پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو سرکار عدوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف ان کو جانے کا اشارہ کیا حبشاہ کی طرف تو وہاں کا بادشاہ جو نجاشی تھا وہ بھی اس وقت کرسچینی تھا تو اس نے جس طرح سے مسلمانوں کو پناہ دی اور حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح پھر وہاں اس کے دربار میں ڈائیلوگ کیا کافروں کے ساتھ اور اممہ مریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جو قرآن میں تھا وہ سارا اس کے سامنے کیا تو وہ بادشاہ بھی بڑا متاثر ہوا ہے تو اس نے کہا کہ جو حیثیت تم بتا رہے ہو اممہ مریم کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ وہی ہے جو کہ ہمارے علم کے مطابق ہے اور پھر ایک بہیرہ راہب کا نام آتا ہے کہ جب حضرت ابو طالب جو تھے وہ لے کر گئے ملک شام کی طرف کافلہ تو وہاں بھی وہ کرسچینی تھا جس نے کہا کہ آپ ان کو واپس لے جائیں ان میں نبوت کے آثار مجھے واضح طور پر نمائن نظر آئیں یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے انبیاء ہی آرام پذیر ہوا کرتے ہیں تو آپ کا بدھیجہ بھی وہیں بیٹھا ہے جا کے تو بعض روایات میں آتے ہیں اس نے کہا کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک کے یہ جنتنے ہوتے ہیں یہاں سے میں نے ان کو پہچانا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو پھر وہاں سے پھر حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند غلاموں کے حفاظت میں واپس مکہ بے دیا تھا تو ہسٹری ہم اگر پڑھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فارس کے ساتھ ایران کے ساتھ اور یہ جو رومن امپائر کے ساتھ جو جنگیں ہوئیں عرب میں تو جو عرب کے کرسچن قبائل تھے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل تھے اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت کیا ارشاد رماتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی اقوام ہیں یہ دیگر مذاہب ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی تمہارے قریب ہے تمہارا دوست بن سکتا ہے تو وہ کون لوگ ہیں وہ کرسچن ہیں جو کہتے ہیں نحنو نسارا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں ہم مسیح علیہ السلام کو ماننے والے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتائی کہ کیوں ان میں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے عبادت کرنے والے ہیں آٹسی کرنے والے ہیں انکساری کرنے والے ہیں اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں نیک لوگ ہیں یعنی دوسری قوموں میں ایسے لوگ نہیں ہیں تو یہ کرسچنز جو ہیں ان کے جو عالم ہیں جو راہب ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا خوف اور انکساری اور آجزی رکھنے والے لوگ ہیں تو اس لئے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے پاس اگر کوئی تمہارے قریب قریب غیر مذہب میں سے ہے تو وہ یہ ہیں اور اسی طرح دشمن بھی سمجھا دیا اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہارے دشمن جو ہیں وہ یہودی ہیں اور بت پرست ہیں آپ دیکھیں بت پرست کون ہے اس وقت دنیا میں انڈیا والے اور اسرائیلی یہودی ہیں تو پاکستان کے بھی اور اسلام کے بھی جو دشمن نمبر ون ہے وہ یہی ہے اور جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کرسچن ممالک بھی جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہیں یا مسلمانوں کے خلاف ہیں تو پیچھے اگر ہم تانے بانے دیکھیں جا کے تو جڑتے کہاں پر ہیں وہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے تو ان کا ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ یہودیوں کے پاس ہے ان ممالک کا دنیا کی جو ورلڈ اکانوں میں ہے اس پر جو ہے وہ یہودی جو ہے وہ اپنا تسلط جمع رہے ہیں بلکہ جمع چکے ہیں کافی حد تک اور باقی بھی کوشش کر رہے ہیں تو میرا دوستہ کرسچن اس کے بڑے اچھے طریقے سے ڈائلاؤگ ہوا کرتے تھے تو میں ان سے بات کر رہا تھا میں نے کہا یہ آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ جب مسیح علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو پھر مسلمان اور کرسچن اس طرح سے ایک ہو جائیں گے تو میں نے کہا پھر ہم تھوڑا سا پہلے کیوں نہیں یہ کوشش کر سکتے کہ پہلے بھی چلو ان کے آنے تک جو جو چیزیں تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں بھی ارشاد سلماتا ہے کہ ان سے کہو اہل کتاب سے کہ جو سیمیلیریٹیز ہیں جو ہمارے اور ترمائے درمیان کامن چیزیں ہیں آؤ ان پر ہم اکٹھا ہو کر چلتے ہیں تو ہم یہ کوشش کریں کہ مسیح علیہ السلام نے آ کر تو ہم سب کو ایک کرنا ہے جو اختلافات ہیں ان سب کو دور کر ہی دینا ہے تو اس سے پہلے بھی ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں بلکہ پیار اور محبت والا رشتہ جو ہے وہ آپس میں قائم کریں تو چشتیاں میں بھی ہم لوگ ہوتے تھے تو ہم وہ فوت ہو چکے ہیں فضل سجاد صاحب کرسچین ہوتے تھے ٹیچر تو وہ جب بھی کرسمنس آتی جی تو میں سر انور اور سر عمر صاحب ہم تین چار دوست کٹھے جن کا گروپ تھا تو ہم باقاعدہ جو تھا وہ کرسمنس والا کیک لے کر جاتے تھے ان کے پاس اور بیٹھ کے چاہے وغیرہ پیتے تھے تو وہ ہمیں مبارکیں دیتے تھے دیئر پا تو اس طرح جو ہے ہمارے جو ہے تعلقات جو ہیں وہ ہونے چاہیے ہمارے دوستوں کے ساتھ ہمارے بھائیوں کے ساتھ اور حسی مزاق بھی اپن جگہ پر چلتا رہتا ہے مزاہب کے بارے میں ڈسکشن بھی ہوتی رہتی تھی وہ بھی ماشاءاللہ بڑے پڑے لکھے تھے ٹیچر تھے تو اس طرح سے ہمارے پیار اور محبت والے تعلقات جو ہونے چاہیے جو کوئی آپ کا قریبی دوست ہے اس کو آپ گفٹ دے سکتے ہیں کرسمنس کے موقع پر خاص طور پر چھوٹے بچوں کو جو ہیں کرسچن کمیونٹی اکثر جو ہمارے گروہ میں کام کرنے والی اممہ ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ ہم اگر اچھا سلوک کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا اور ہمارے ملک کی جو فضاء ہے اس میں بھی ایک بھائیچارے اور وحدت کی کیفیت جو ہے یہ پیدا ہوگی اور یہ بات جو دل میں ہیے نا ہندووں کی طرف سے ایک ہم میں بڑی بری چیز آئی ہوئی ہے کہ جی ہم نے اس برطن میں پانی نہیں پینے اس کو کرسچن نے ہاتھ لگا دیا یہ اس کو غیر مذہب نہیں یہ چیز ہندووں میں تھی وہ مسلمانوں سے کرسچن سے وہ سب سے نفرت کرتے تھے جس برطن کو انہوں نے ہاتھ لگا دیا اس کے برطن علاق ہمارے علاق تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ یہ جو عام یہ اہل کتاب کا جو کھانا ہے یہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے ہاں جو چیزیں واضح فرما دیں کہ برطن شراب والا نہ ہو خنزیر اس میں نہ پکا ہو تو مردہ نہ ہو تو الحمدللہ پاکستان کے جو کرسچن ہیں یہ بھی جو اتنی شراب یہ نہیں پیتے جتنے مسلمان پی لیتے ہیں نام ان کا ہے لیسنس ان کے غیر مذہب ہونے کی وجہ سے بن جاتے ہیں لیکن پیتے زیادہ مسلمان اور دوسرا خنزیر تو الحمدللہ کوئی بھی کرسچن جو ہے پاکستان میں کھاتے نہیں تو سارے لوگ حلال اور طیب جو چیزیں ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں کی زبا کی ہوئی مسلمانوں کے دودھ گوشت بغیرہ مسلمانوں کی دکانوں سے لیتے تو اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا چائے وغیرہ پینا تو یہ دعوت دینا دعوت قبول کرنا یہ چیزیں ہمارے درمیان ہونی چاہیے وہ ہندووں والا کنسپٹ جو ہے اس کو اپنے ذہنوں سے نکالنا چاہیے کہ کرسچن نے ہمارے کپڑے کو آتھ لگا دیا تو نعوذ باللہ یا نا پاک ہو گیا یا بھرتن کو لگا دیا مسجد نبوی میں کرسچن کے وفد آیا کرتے تھے تو سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آج ہم دیکھیں گے اگر کسی مسجد کی وہ تھڑی پر بھی کرسچن چڑھ جائے تھا مولوی نے کہا پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو مسجد نہ پاک ہو گئے تو ہم نے اصل جو تعلیمات ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ہم نے نظریں چرائی ہوئی ہیں اور جو ہندووں نے ہمارے دماغوں میں وہ بٹھا دیا ہے نسل در نسل سے وہ چیزیں لے کر ہم چل رہے ہیں تو اس لئے ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے تو میری طرف سے ان سب کو مبارک ہو ان کا خوشی کا دن ہے اللہ رب العزت سے بھی دعا ہے کہ خیر و آفیت سے گزرے تمام کرونا کے جراسیموں سے بھی اور دہشت گردی کے حادثات سے بھی اللہ رب العزت مسلمانوں کو اور کرسچنز کو سب کو بچائے پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں تو ہم سب کو مسیح علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی آپس میں پیار محبت اور بھائی چارے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ